اسلام علیکم وہ تارک عزیز مرہوم نلام گھر میں کہتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تارک عزیز کا سب کو سلام تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھتی آنکھوں کو تو ہے گھومتی چائے کا سب کو سلام ٹھیک ہے جی اور اس وقت مجھے بڑے فون آتے ہیں کہ سر جی ہم اس ویڈیو کا بڑا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ موڈ والی ہوتی ہے اور اس میں کوئی سختی نہیں ہوتی کوئی نرم نرم گفتگود نرم دم گفتگو تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپرز پارٹی نے تو بقیادہ الزام بھی لگا دی ہے کہ یہ پیٹی حکومت جو ہے ہماری گرفتاریاں کر رہی ہے اور ان کو جو ہے انشاءاللہ ہم ٹاف ٹائم دیں گے اور دوسرا حکومت نے بھی آج اعلان کر دیا ہے کہ ہم گجرا والا میں پی ٹی ایم کو ٹاف ٹائم دیں گے آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ٹاف ٹائم دینے کا ارادہ کی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دوں ابھی مجھے سانس چڑھا ہوا ہے کیونکہ میں ابھی ابھی واگ کر کے آئے ہوں آج لیٹ ہو گیا تھا میں تو وہ میں نے کافی گراؤنڈ کے چکر لگائے ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ وہ تھوڑا سا ہلکا سا سانس چڑھا ہوا ہے تو کھانسی بھی آگئی ہے تو بات یہ ہے کہ حکومت نے بھی سوچا ہے کہ ہم ٹاف ٹائم دیں گے اور اس نے بھی لیکن اس سے گھبرانا نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں ویسے تو گھبرانا نہیں مران ہی کہتا ہے نا کہ چاہے تو انہوں کہ کہنے جی ہو مرانا لے پھٹے دے پا دیں اس وقت تک تسی نہیں گھبرانا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے سختی کی تو یہ ان کی سختی آئے گی ان کی جو ہے نا سیاسی موت ہوگی اور یہ ان کے لئے پریشانی ہے حکومت بکھلا گئی ہے پریشان ہو گئی ہے اتنا زیادہ واویلہ ہو رہا ہے اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اتنے زیادہ رہنما وہاں پہ آ رہے ہیں لوگ لوگوں کا بڑا جوش و خروس ہے میڈیا میں بھی سوشل میڈیا میں بھی اخبارات میں بھی ہر جگہ تو یہ پریشان ہو گیا ہے امران خان نے کبھی ایسی وہ چیز دیکھی نہیں تھی تو یہ جلسہ روکیں گے تو یہ خود پریشان ہوں گے جیسے آپ نے ابھی حالی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک زبردستی ایف آئی آر کٹوائی تھی غداری کی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی سارے قیادت کے اوپر چالیس بندوں کے اوپر تو بعد میں اتنا اس کے اوپر شور مچا اتنا واویلہ ہوا کہ وہ ایف آئی آر انہوں نے خود دی واپس لے لی لی نا واپس تو یہ بالکل ریسنٹ واقع ہے اس لیے آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالی یہ اگر سختی کریں گے تو یہ سختی وہ پورس کے ہاتھی جیسے ہوتے ہیں نا یہ ان کے اوپر ہی واپس آئے گی واپس آئے گی جیسے فٹبال کو دیوار سے جتنا زور سے مارتے ہیں اتنے زور سے وہ واپس آتی ہے تو یہ ان کی کوئی چال یہاں کامیاب ہونے والی نہیں ہے یہ بھی گیدر بھبکییں دے رہے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے مزاج کا پتہ ہے تو آخری دن انہوں نے کہنا ہے کہ جی کر لو جلسہ یہ یہ پہلے ڈسکرج کر رہے ہیں نا سب کو ڈسکرج کر رہے ہیں کہ جی کوئی بھی جلسے پہ نہ آئے ٹھیک کوئی بھی جلسے پہ نہ آئے ڈسکرج کرنے والی بات ہے نا تو آہ وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے کوئی جو لوگ نارمل ہوں گے تھوڑے سے نیوٹرل ہوں گے وہ کہیں گے یار نہیں جانا کرولاوی ہو سکتا ہے یہ ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے چائے پیئے جی میرے ساتھ اور مجھے میسج کریں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ چائے پیتے ہیں کافی میسج آپ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کون کون لوگ چائے پیتے ہیں ویسے تو کافی مجھے میسج آتے ہیں کہ جی ہم آپ کی چائے کا بڑا انتظار کر رہے ہیں اور باقی میں نے آپ کو ایک جو آج خوش خبری سنائی تھی نا پشاور ہائی کوٹ والی اس کو آپ سچ سمجھیں سچ سمجھیں اس میں بڑی جان ہے اور ابھی وہ کسی میڈیا پہ وہ کیس نہیں آ رہا آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی میں نے پندرہ تاریخ کہہ دی تھی تیرہ آج تیرہ تاریخ ہے نا آج لگا ہوا تھا اور اب اکیس کو لگا ہوا ہے اس کی میں نے وضاحت بھی تھوڑی سی کر دی ہے اور باقی نیگٹیو تفسریں یہ کر رہے ہیں جو مریم نواز نے کال بہت خوبصورت انٹرویو دیا ہے بہت خوبصورت انٹرویو دیا ہے بڑا مچے اور قسم کا انٹرویو دیا ہے لیکن یہ سمی ابراہیم شاکر آہ بشیر کے کیا نام ہے اس کا شاکر آہ جو اے آر وائی والا ہے تو یہ اس میں سے نیگٹیو باتیں نکالنے کے لگے ہیں جی اس نے تو کہا تھا کہ میرا چچا ڈیل کر رہا ہے تو فیل ہوئے ہیں تو ہم میدان میں آئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بالکل جھوٹے اور گندے پروپیگنڈے ان کے ہو رہے ہوتے ہیں سارے ہی تو آہ ان کو ویسے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹی وی بھی چینل نہ کھل کے اپوزیشن کی ہمیت نہیں کر رہا دیکھ لیں یہ اب آپ دیکھ لیں نا دو تین آپ کو یوٹیوب بے چینل ملیں گے باقی جو ہے نا وہ نہیں کر رہے یہ جو ٹی وی چینل ہے جو میرے سامنے ہے مثلا جیو سمیت جیو تو بلکلی لیٹا ہوا ہے نصیدی بات ہے جیو تو لیٹ گیا ہے باقی جو ہے نا کوئی بھی یہ بول ہے اے آر وائی ہے سما ہے یہ اب تک ہے یہ سارے چینل کسی کا نام مام نام سب کا کیا لے نا سب کی اوپر گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ خبردار آپ دیکھیں نا کل سعاد رفیق نے بہت بڑا جلسہ کی ہے بہاولپور میں وہ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا جلسہ کی ہے کل وہ کسی نے تو جھلک تک نہیں دکھائی یہ اتنے ڈکٹیٹر حکومت ہے اتنی جو نا وہ یہ آمر آمیر حکومت ہے ان نے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ جناب سعاد رفیق نے خطاب بھی کی ہے تو یہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں ان کو جلدی ڈبو دیں گی جلدی جلدی ڈبو دیں گی اور میں جو خیالوں خیالوں میں آیا ہے کہ عمران جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہے اور فواد چودری جو ہے نا کنارے پہ کھڑا واپس جا رہا ہے تو عمران کہہ رہا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ساحل پہ کھڑے ہو بعد میں چلے جانا وہ کون سا گانا اسی طرح کا ہے تم بھئی ساحل پہ کھڑے ہو تم کدھر جا رہے ہو ابھی میں ڈوب دوبا تو نہیں ہوں ڈوب رہا ہوں تو فواد چودری آگے سے ہستا ہے ہا 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 عمران تو کی سمجھ رہی سی کیسی تیرے ڈالا ہم نے مشرف کو چھوڑا ہے زرداری کو چھوڑا ہے کافلی کو چھوڑا ہے تو آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ آپ کے مرنے کا انتظار کریں اور آپ کے ساتھ ہی مر جائیں نہ 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 عمران کہتا ہے یار میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں اور تم ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے جانا مزے کی بات ہے سر تو آپ کو جناب یہ والی آج کی ویڈیو بھی امید پسند آئی ہوگی اور میرے ساتھ چائے چائے شیئر کریں آئی لاب یو ریالی اور میں بھی اب یہ ویڈیو میں جتنا ابھی میں بڑے تھکا وہ آیا تھا لیکن ابھی دیکھیں ویڈیو بناتے بناتے میں فریش ہوگی ہوں آہ فریش ہوگی ہوں بناتے بناتے اور کہہ رہا ہوں گو نیازی گو مگہ تیرا شو نیازی گو نیازی گو یہ دیکھیں ویڈیو بناتے بناتے مجھے انرجی آگئی ہے انشاءاللہ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا اور یہ ان کے جو تابوت تیار ہو رہے گا اس میں ایک کیل ہوگا اور آخری کیل بھی آپ کو تیرہ دسمبر انشاءاللہ یہ پر ڈالا جائے گا اور مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کو جنوری تک کی مولت ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی حکومت یہ کہا ہے اور نے کل کہا ہے تھینکیو خدا حافظ